اسلام علیکم میں ہوں نگینہ شفقت آپ دیکھ رہے ہیں لوکل ویز ٹی وی ناظرین خانے وال کی اہم اور تازہ ترین خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں مسود مجید خان ڈاہا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ گیا ہے رانم حمد آمیر گلزار کی جانب سے تھانا کونہ میں مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے ملزمان میں مسود مجید احمد خان ڈاہا اللہ جیتا دہر ماجد اور آٹھ نامعلوم افراد نامزد کر دیے گئے ہیں ناظرین آپ کو خانے وال سے بریکنگ نیوز سے اگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسود مجید پر الزام آئیت کیا گیا کہ اس نے تیس بور جبکہ اللہ دیتا دیر مسلح پسٹل و دیگر ملزمان نے رائفل و رپیٹر لے کر اجوہ سیٹی گیٹ کو زبردستی اسلح کے زور پر گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئے ہیں جبکہ اجوہ سیٹی کے شیشے رائفل کے بٹ مار کر توڑ دیئے تھے اور اسی دوران وہاں پر موجود افراد کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں اور مالک اجوہ ٹاؤن رانہ آمیر گلزار کو خاندان سمیت جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ان حالات میں تھانا کونہ پولیس نے سنگین نویت کی دفاعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش شروع کر دی ہے ناظرین آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ اس وقت دون افریقین کی آپس کی لڑائی میں شدت سے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں کا دعاور سیاسی اور اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات ہیں تاہم ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو یہ لڑائی مزید کونی لڑائی میں تبدیل ہو سکتی ہے